بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جی تو حاضر ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تو آج کی بلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میری کچن میں کام کرنے کی روٹین ہے وہ سارا کچھ شیئر کروں گی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں آٹا بون لیتی ہوں یہاں پر پھر میں نے اچھا جی آج کل جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ایک لڑکا جو ہے وہ وائرل ہوئے ہوئے احمد عاطف نام ہے تو وہ ہر بات پہ کہتا ہے لہذا میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا تو آج تھوڑی سی میں اس کی جو ہے وہ جیسے وہ کرتا ہے وائس آور اس طرح کروں گی تو یہاں پر میں نے پہلے آٹا نکالا پھر اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ کچن ٹاول جو ہے وہ بچھا دیا پھر اس کے ساتھ میں نے جو جس پر آٹا میں آٹا نکالا تھا وہ میں نے اس پہ رکھ دی پھر اس کے ساتھ میں نے بول رکھا اور اس کے ساتھ پھر میں نے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بول میں ڈالا ٹھنڈا پانی بول میں ڈالنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں آٹا جو ہے وہ گون لیتی ہوں آٹا بھگو لیتی ہوں چھوٹا بول میں نے اٹھا کر اس کے ساتھ آٹا بھگو دیا تو ساتھ ہی پھر میں نے جو ہے آٹا بھگو کر رکھ دیا تو یہ کام کرنے کے بعد پھر اب باری آ جاتی ہے ہانڈی بنانے کی تو آٹا گوننے کے ساتھ ہی پھر میں نے ہانڈی بنانے جو ہے وہ شروع کر دی میں نے لسن پیاز ادرک ٹیمارٹر بغیرہ جو ہے وہ میں نے چھیل کے رکھ لئے تھے تو یہاں پر جو میں نے بوٹل خالی کر کے رکھی تھی میں نے کہا کہ میں اسے تو یہاں پر جو میں نے لسن ٹیمارٹر ادرک بغیرہ جو ہے چھیل کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ککر میں ڈال دی گریوی میں بنانے لگی ہوں تو ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے ڈال دیا اس کے بعد پھر جو ساتھ ہی ہے وہ میں نے مرچے نمک خلدی وغیرہ ڈال دی اس کے بعد ساتھ ہی میں نے پانی ڈال لیا اور پکر جو ہے وہ میں نے چولے پر چڑھا کے رکھ دیا تو تقریباً پانچ دس منٹ کے اندر میری گریوی جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا اس کے بعد میں نے پھر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں نے کیا کام کیا تو یہاں پر میں نے پھر آلو جو ہے وہ ساتھ چھیل لئے تھے جلی جلی میں نے سارے آلو چھیل لئے اس کے بعد پھر جو آلو میں نے چھیل کے رکھے تھے پھر میں نے انہیں کٹ کے رکھ دیا اس کے ساتھ پھر میں نے آلووں کو دھو لیا اس کے بعد جو ہے میرا بھانجہ جو ہے وہ انڈے لے کر آ چکا تھا تو پھر میں نے پین میں جو ہے ساتھ ہی پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد جو انڈے ہیں وہ میں نے ایک ایک انڈہ دیکھ کر وائل کرنے کے لیے رکھا ساتھ ہی کہ کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو پھر اس کے ساتھ ہی جب میں پین میں انڈے ڈال سکی تو میں نے چولے پر رکھ دیا تو ساتھ ہی میں نے تھوڑا سے نمک بھی ڈال لیا پھر اس کے ساتھ میں نے جو ادرک چیل کے رکھتی ہوئی تھی وہ میں نے کوت دی وہ کوت کے رکھنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ ساتھ اور پرات پرات کے پاس میں اٹھا گون دیا۔ اور پرات میں ساتھ ہی دھو دیا۔ پرات میں پرات میں اٹھا گون دیا۔ تو پرات میں پرات میں ہم نے باپر دیا۔ کیا پرات میں کوئی دیا تو سوک۔ پرات میں نے مقتا ہوگا۔ یہاں پر مسالہ جو ہے وہ گل چکا تھا تو پھر میں نے ساتھی جو ادرک کوٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی اور اس کے بعد جو ہے میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے مسالہ کو اچھی طرح بھون لیا مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے پھر میں نے جس میں جسے ہم لنگری کہتے ہیں اسے دھو کے رکھ دیا پھر اس کے بعد تیل میں نے ڈالنا تھا تو تیل کی بوتل جو ہے وہ عادی ہو چکی تھی اور مجھے بائی سے کافی ڈانٹ پڑ چکی تھی کہ تیل تم زیادہ یوز کرتی ہو یہاں پھر ساتھی میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا میں اپنی طرف سے تو تھوڑا سا تیل ڈالتی ہو لیکن وہ پتہ نہیں کیسے زیادہ ہو جاتے پھر یہاں پر انڈے جو ہیں وہ بائل ہو چکے تھی ساتھ میں نے چولہ بند کر دیا ساتھ جو گریوی ہے میں نے اسے بھون رہی تھی گریوی بغیرہ بھوننے کے بعد جو ہے بیچ میں نے تھوڑا سزیرہ ڈالا ساتھ پھر میں نے داچینی بھی تھوڑی سی ڈال دی اور یہ تیل پڑا ہوا تھا کل کا بچہ ہوا وہ بھی میں نے شامل کر دیا کیونکہ مجھے تیل جو ہے وہ آنڈی میں تھوڑا لگ رہا تھا پھر مجھے بائی سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم تیل جو ہے وہ زیادہ ڈالتی ہو اچھا جی تو یہاں پر تیل ڈالنے کے بعد پھر میں اس ہلکی آنچ پر بھون رہی ہوں اچھی طرح بھوننے کے بعد جو میں نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیئے اچھا مجھے نہیں یاد تھا کہ آلو کے اندر پانی بھی ہے تو پانی سمیتھ جو ہے وہ میں نے آلو بیچ میں ڈال دیئے تو پھر اب میں نے پانی خوش کرنے کے لیے رکھ دیا اور جب پانی خوش ہو جائے گا تو پھر میں آلو کو بھون لوں گی چولہ جو ہے وہ میں نے ساتھ ہی تیز کر دیا تھا تو اس کے ساتھ اور میں نے کیا کام کیا اب میں زیرہ اور داچینی جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اب اچھی طرح جو ہے آلو کو میں مسالے کے اندر بھون لوں گی پھر اس کے ساتھ ہی جو انڈے بھوائل ہو چکے تھے ان میں سے جو گرم پانی ہے وہ میں نکال دوں گی اور ٹھنڈا پانی جو ہے ساتھ ہی ڈال دوں گی اور ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد انڈے جو ہے وہ میں رکھوں گی تھوڑی دے ٹھنڈے پانی میں اور اس کے بعد انڈوں کو میں چھیل لوں گی یہاں پر اب میں نے انڈے رکھتی ہیں اب میں انڈوں کو ساتھ ہی چھیل لوں گی اور اس کے بعد جو ہے چھیلنے کے بعد انڈوں کو میں پیسز میں کٹ کر لوں گی پہلے میں نے کہا کہ ایسے لمبے لمبے پیسز جو ہے وہ کٹ کرتی ہوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں گول پیسز جو ہے وہ کٹ کرتی ہوں تو یہاں پر میں انڈوں کو کٹ کر کے رکھ رہی ہوں کچھ میں سے زردی جو ہے وہ نکل گئی تھے پھر میں نے دوبارہ زردی جو ہے ان کے اندر ڈالی پھر یہاں پر آلو جو ہے وہ تقریباً بھونتے ہوئے مجھے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے تھے تو اس کے ساتھ پھر میں نے پانی جو ہے بیچ میں ڈال دیا پانی ڈالنے کے بعد ککر بند کر کے میں نے رکھ دیا پانچ منٹ کے لیے میں نے ککر بند کر کے رکھا تاکہ آلو جو ہے وہ اچھی طرح گل جائیں تو یہاں پر پانی جو ہے وہ ڈال چکا ہے اب میں ککر بند کر دوں گی تو تقریباً پانچ منٹ کے اندر اندر آلو گل جاتے ہیں تو میں رکھوں گی تو یہاں پر پھر کیا کیا میں نے اچھا جی یہاں پر تھوڑے سے برطن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا ساتھ یہ بھی دھو دیتی ہوں تو پہلے میں نے گلاس جو ہے وہ دھوئے انہیں سابن لگایا اس کے بعد پھر پلیٹیں دھوئیں اور اس کے بعد جو ساسپان ہے جس میں میں نے انڈے بوائل کیئے تھے وہ میں نے دھو دیا اور اس کے بعد سنگ دھو دیا یہاں پر سالن بن چکا تھا اب جو انڈے بوائل کیوئے تھے وہ ساتھ ہی میں نے سالن کے اندر ڈال دیئے اور اوپر سے تھوڑی سی میتھی جو ہے وہ ڈال دیا چندے جو ہیں وہ بیچ میں ڈوب رہے تھے میں نے انڈوں سے کہا کہ مہربانی کریں مہربانی کرو ڈوبو نہیں پھر یہ ہوا کہ کچھ انڈوں کو رہم آگیا جو ہے وہ انڈے اور آلو بنے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ روٹی بنائی تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا اور یہاں پر پیڑے بنا کر میں نے رکھیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے روٹیاں بنانے شروع کر دی تو ایک ایک روٹی کر کے میں اتار کے جو ہے وہ رکھتی گئی تو یہاں پر اب آپ دیکھیں گے تقریباً میں نے نو سے دس روٹیاں جو ہے وہ میں نے بنائی تھی دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس یہاں پر دس روٹیاں بن چکی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے کھانا کھایا آج کے لئے اتنا ہی ویلاغ ہے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ